دوستو اٹھائیس سال پہلے کا یہ قیامت خیز دن تھا حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے ماں کی کوت سے دودھ پیتے بچے چھین لیا گئے بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور درکوں کو سبردستی نیچے اتار بیا گیا لاتھی ہانتے خانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب پھانکا جانے لگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے عورتیں چلا رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی ادھر اعلانات ہو رہی تھی گھبرائے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے باحفاظت جانے دیا جائے گا زاروں گتار روتی خواتین اقوامی متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نصروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن وہ سب تمہشائی بنے کھڑے تھے شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے گھٹنوں کے بل سر چکائے زمین پر ہارٹ دکائے انسان جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریورڈ معلوم ہوتے تھے دس ہزار سے زائد انسانوں سے میدان پھٹ چکا تھا ایک طرف سے آواز آئی فائر سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیق وقت کھونچیں لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی پرن تھی کہ ہزاروں کی دادات میں برستے والی گولیوں کی تڑ تراہت بھی دب کر رہ گئی ایک قیامت تھی جو پربا تھی ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی بیوہ ہو رہی تھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی سینکڑوں اکڑ پر محید میدانوں میں خون جسموں کے جتڑے اور نین مرتا کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا شیطان کا خونی رکس جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی ان سے سکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ وہ کلمہ کو مسلمان تھے اس روز اسی سالہ بوڑوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم بودوں کی لاشوں کو دڑپتے دیکھا میں شمار ایسے تھے جن کی روش شدت غم سے ہی پرواز کر گئے شیطان کا یہ خونی رکس تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کیلئے مشینیں منتوائیں گئیں بڑے بڑے گھڑے کھوڑ کر پانچ پانچ سو ہزار ہزار لاشوں کو ایک ہی گھڑے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا یہ بھی نہ دیکھا کہ لاشوں کے اس دھیر میں کچھ نیم مرتا سسکتے اور کچھ فائر کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئیں مشمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے لڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب زمیدان کے جہار جانب ایک دوسرے کے گتموں سے لپٹی رو رہی تھی انسانیت کا وہ ننگا رکھ شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی پورٹوں کا بھی جیب کیا گیا پون اور جنس کی بھوک میٹھانے کے لیے بھی چین نہ آیا اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا بہرہ تاری رہا ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کی پناہ ہزین کیمپوں سے بھی نکال نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے پون دیا گیا محض دو دن میں پچاس ہزار نے ہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیا گئے یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی ظلم و بربریت کی یہ کہانی سنگڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں نہ ہی اس کا تعلق بحشی قبائل یا دورت جہالیت سے ہے یہ انیس سو پچانوے کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خودساختہ محذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سر بنی کا تھا یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہات امن فورسز کے این سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں بیش آیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بات سر بنی کا واقعہ پر اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی انان کا بیان پڑھ لیجئے جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنماد داکھ کی طرح ہمیشہ رہے گا لوے کی دہائی میں یوگو سلوائیہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا اس سیاست میں مسلمان اجریت میں تھی ہنچو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور سردیوں سے یہاں آباد تھے لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے پشنا تھے انہوں نے سربیہ کی افواج کی بلد سے بخاوت کی ایس دوران میں بوسنیا کے شہر سرب بنی کا کے ایٹ گیٹ سرب افواج نے محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا اقوام متحدہ کی امن افواج کی تائناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے لیکن یہ اعلان محض ایک چھانسہ ثابت ہوا کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سو سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمنتا ہے اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئی آج بھی محضب دنیا اس داک کو دھونے میں ناکام ہے یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تتوین آج تک چاری ہے آج بھی سرپنیکہ کے گٹو نواز سے کسی نہ کسی انسان کی پوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں دونے اہل علاقہ تفناتے نظر آتے ہیں جگہ جگہ کتار اندر کتار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ تفن ہیں جن کی اور کوئی شراخ نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے گو کے بعد میں دنیا نے سرپ افواج کی جانب سے پوسنیائی مسلمانوں کی نسل کشی میں اتوام متحدہ کی غفلت اور نیٹوں کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کیا کیس پہ چلے مافیا بھی مانگی گئی مگر ہائے زود اس پشیمہ کا پشیمہ ملتا اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی مہت ہوتا جا رہا ہے دنیا کو جنگ عظیم سرچن اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں لیکن مسلمانوں کا قتلیام یاد نہیں غیروں سے کیا گلا ہم سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا پچاس ہزار مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھولا دیا جائے یہ وہ خون عالو تاریخ ہے جیسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا جس طرح نائن ریون اور ٹیگر واقعات کو ایک کردان بنا کر رٹایا جاتا ہے معینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا نام نہات محضب معاشروں کو ان کا اصل جہرہ دکھاتے رہنا ہوگا اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور پھیجیں بگر خدارہ ایسی ویڈیوز بھی ضرور شیئر کریں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو اور اپنی جنگیں اپنے ہی سورے بازو سے لڑی چاہتی ہیں ایسی ہی مزید ایمان اپ پروس ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اوٹو نیوز نیٹورک جو این این سبسکرائب کرنا نہ پھولیں